موسیقی واہر جی کا خلصہ واہر جی کی پتہ گروہ روح ساتھ سمجھئے مہان واق بھنگرو ارجن دیو جی مہاراج دہ بڑے کرامتی کاری بچن نے دیچ نام دی مہمہ بیان کر دیو کہن دیلیں جنما جنمانتران دے دکھ پاک جیون بھردیاں سمجھیاں ماں گھٹنا ماں انہ ساریاں دا انت اک چھن دے چھو سکڑے اک سیکڑ دے چھو بھروسہ نہیں بجے گا اک سیکڑ دے چھو سارے دکھ نہ سو سکڑے اک سیکڑ دے چھو ساریاں ہی سمجھیاں ماں دا حل ہو سکڑے اک سیکڑ دے چھو سارے دکھت سنسکار پاک مٹ سکڑے نے اک سیکڑ دے چھو پر ماتمہ پرم شکتی ہے جی اوڈا نان اوڈی ہستی ہی اک سیکڑ دے سارے دکھانوں ناس نہیں کر سکڑی تو دکھ پربلنے پر ماتمہ کمزور ہے انہوں اس طرح لینا پربودہ اک دفع آکھیا ہویا نام اگر سارے پاپا نوں نہیں مٹا سکڑا تو پاپ بلوان نے اے دے سامنے پر پرماتمہ کمزور اک سیکڑ دے چھو دا نام سارے پاپا نوں مٹا سکڑا ہے نے اس پنگتی نوازار بڑھا ہے سمند ساغر جن کھن میں کھن میں تارا ہے کھن ایک سیکڑ کھن ایک پل سانسکریٹ دیکھے نو شان کہنے دے نے انجابی روک تھے چنگے تو چنگے گیان نہیں دا اے بھروسہ پہ نہیں بجے گا میریاں جیون بھردیاں سمجھ سے آواں ایک چھن دیچ حل ہو سکڑی ہیں میرے سارے پاپ ایک چھن دیچ دل سکڑے ہیں میرے سارے دکھ ایک سیکڑ دیچ مٹ سکڑے ہیں اس طرح دے جڑے بول ہوں دے نے اے انبھوی گیان ہوں دا ہے انہاں نے دیکھے آو دا ہے اے انبھوی گیان انبھو ہین ملکھان دے حت جد آو دا ہے تو اے پھر کرم کاند بن جان دا ہے کرم کاند وہ جیون بھر کر دے رہنے دکھ مٹ دا ہے تو جیون بھر کر دے رہنے دے نے پاپ مٹ دے نہیں انجام کی ہوں دا ہے مرن تو پہلے پربو تے بروسہ ہی ٹوٹ جاندے ایک یہ تھارت ویچار میں توڑے سامنے رکھ رہے ہیں جنہ نے آکھے آئے ایک چھن دیچ سارے دکھ مٹ سک دے نے اے انہاں دا انبھو ہے جنہ نے آکھے آئے ایک چھن دیچ جیون دیاں ساریاں سمجھ سے آوان دا حل ہو سک دے ہیں اے انہاں دا انبھو ہے اے انبھو جگ انہاں حتھان چاہ جاندے ہیں کنا جنہاں کل انبھو نہیں ہے تو وہ پھر کرم کانڈ بنا جاندے ہیں کرم کانڈ بنا جاندے ہیں کریبن کریبن سارے پیغمبران دے انبھو اوطاران دے انبھو گرو دے انبھو بھی بول منکھاں تک پہنچنیاں پہنچنیاں کرم کانڈ بنا جاندے ہیں جد میں نوں کوئی کہیں دے بڑے مان نال تو یہ گینی جی آج میں چار سکمنی سابدیں پاٹھ کیتے ہیں مل دینے میں نوں اس طرح تو پھر میں نوں کہنا پہندا ہے چہرے جب تے چھاپ تے ایک پنگتیدی نہیں مل دی تھی چنتہ ہے فکر ہے تناؤ ہے سمسیامہ موجود نہیں ساری دیاں ساری جد کی کن کا ایک جس جی بساگے ہیں پاکی مہماں گنینا بھروسہ کیوں نہیں بجڑا جنہانے اس طرح آکھے آنگا ہے جنہانے انبھو آنگا ہے وہ کوئی کروڑا چھ ایک کا دونگا ہے باقی سارہ جگت کرم کانڈی ہوں گا ہے تو بھروسہ نہیں بجڑا یقین نہیں بجڑا کہیں دے انہیں اوپر نوں کچھ دیکھن نوں ہو گئے ہیں تے نگاہاں اوپر اٹھ جاندی گیا گیا کسے اچھی مینار نوں دیکھ کے کسے آکاس دیچ عجیب و غریب گھٹنا کوئی گھٹے نظران اوپر اٹھ جاندی گیا کہ اوپر دیکھن نوں کچھ ہوئے ہی نا سارے شہر دیچ سارے ملک دیچ تے تھلے بڑی رونک ہوئے بڑی پیڑ ہوئے اوپر کچھ ہوئے تے نظران اوپر اٹھ دیانا ہے تھلے کچھ ہوئے نظران تھلے ہو جاندی گیا نظران او تھلے کر یہ بڑے چوٹی دے دھنوان نے بڑے بڑے کاروباری نے بڑے بڑے شکتی شالی منوک نے راجنے تک نے اور بڑے بڑے گیانی نے بہت پڑے لکھے نے چوٹی دے سینٹس نے تھلے دیکھننوں تے بہت کچھ ہے تھلے دیکھنے ہاں دیکھنے ہاں من اتنا پرباوت ہو جاندہ ہے پھر تھلے دی طرف نیوان دی طرف ہی چل دیں تو کاروباری لوکان دی نکل چل دی ہے دھناڑ لوکان دی نکل چل دی ہے راجنے تک لوگان دی پیچھے لوکھی پر کرما کر دیں ایک سچائی ہے کیوں تھلے دیکھننوں بہت کچھ ہے بڑے پڑے لکھے نے بڑے کھلاکار میں عورتے شڑوں کے درے ایک فلم سٹار بھی آ جائے نام ور سارا شہر کٹھا ہو جاندہ اور کرما کرنے لگتے ہیں تھلے دیکھننوں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے تھلے دیکھ دیاں دیکھ دیاں دیکھ دیاں دیکھ دیاں منوک اتنا پرواوت ہو جاندہ ہے خود بھی نیوان دی طرف جلن لگ پہندہ ہے ایک فلم سٹار دے پیچھے بھجن دا مطلب کی ہے میں بھی بڑنا چاہدہ ایک راجنے تک دے پیچھے دوڑن دا مطلب کی ہے میں بھی ہونا چاہدہ ایک بہت بڑے کاروباری تے دھنوان دے پر کرما کرنے دا مطلب کی ہے میں بھی ایسا بڑنا چاہدہ تھلے دیکھننوں بہت کچھ ہے ہر شہر دے چوٹی دے دھنوان نے کلاکار نے پڑے دکھے نے انجنیئر ڈاکٹر نے دھنوان نے کاروباری ہے تھلے دیکھننوں بہت کچھ ہے کوئی برم گیا نہیں ہے میں ارض کراں اسنو اس طرح بھی لینا تسی سارے سینے ہو جیدی ہوند نگاہان اوپر کر دے وے وہی برم گیا نہیں ہے دو جانے ہیں جیدہ ہونہ ہی مجبور کر دے وے کچھ اوپر دیکھنا ہے نگاہان اوپر کرنا ہے جیسے اچھی منار نو دیکھ کئی لذران اوپر اٹھ جانے ہیں آکاس دیکھ سے ایک وشیش گھٹنا گھٹ دی ہے جو روز نہیں ہے چندر گرین سوریہ گرین بڑے بڑے سینٹسٹ ویک ٹکلا کے دیکھ دینا ہے دنیا دیکھ دینا ہے کیونکہ ایک گھٹنا کدی کدائیں گھٹ دی ہے کدی کدائیں اوپر نو کچھ دیکھ نو ہووے ہیں وہ گھٹنا ہی مجبور کر دین دی ہے نظرانوں اچھا کر دین دی ہے کوئی اچھی منار ہووے ہیں آپ پہ ہی نظران اوپر اٹھ جان دی جان دی ہے آپ پہ اٹھ جان دی ہے کوئی برمگینی ہوئے سہی ہے او دا ہونہ ہی او دے کھول ہونہ ہی مجبور کر دین دا ہے اوپر دے کھڑ دی میرے دیکھے اے ہی کسوٹھی ہے کسے برمگینی نو سنت نو سمجھنو اے ہی کسوٹھی ہے کھئی دفعہ جنا نو اسی برمگینی کہن دیاں کچھ ہک دی جگہ تے میں نو جانا پہ آ اوہ میں نو دکھان لگے اسی پیٹرول پم اپنے ڈیرے جی بنا لے کی روز روز بار لین واسطے جانا چالی پہ جاں گڑی ہیں پھر دکھان لگ پہ اے فلانے ملک دی گڑی ہے اے فلانے ملک دی اے فلانے ملک دی انہیں کمرے اسی ائر کنڈیشن بڑھائے نے آئے جائے لئے سہولیت کی تھی ہے اور بھی جد میں نو کچھ دکھان لگے میں کس انسار دا بھرمن کر دیں تو میں دیکھ دا ہی رہنا کچھ اس طرح دکھاؤ میریاں نظران اوپر اٹھیا اشارہ تے وہ نہیں سمجھے لیکن میرے آنکھیں نو برا ضرور منا گرہ اور آلے دولے کہنے دے رہے تے ناستک جیاں بندہ ناستک جیاں بندہ میں کہ ایک ہی دکھا رہے تے میں دیکھ دا ہی رہنا دیکھ دا ہی رہنا کچھ ایسا دکھاؤ میں نو اس اسطان پہ نظران اوپر اٹھ جاؤ کہی تے گل میں اشارہ نار اور پتہ نہیں کیوں انہوں چوٹ کر گئی برا منالیا کہ بعد اچھ پسچہ تاب بھی کرنے پہ انہوں کتھا تے بلا کے ہمیں گلتی کیتی تے تارکک بندہ ہے ناستک بندہ ہے آپ دے گیاتلی عرض کران برم گینی دی کسوٹی سنت دی کسوٹی جنہوں ویکھ کے نظران اوپر اٹھ جاؤ اپنے آنکھ اٹھ جاؤ اوپر کچھ ہو گئے کوئی اچھی منار ہو گئے نظران آپے اچھے اٹھ جاؤ گیا تے تھلے بہت کچھ ہو گئے نظران آپے ہی تھلے چلیا تے تھلے بہت لمبے سمیں تو منوکھ دیکھ رہے ہیں دیکھ دائے دیکھن دی عادت بھی بڑھ گئی ہے دیکھن نے پرباوت بھی کر دیتا ہے دیکھن نے اندروں اے یقین بھی گھٹا دیتا ہے کہ اوپر بھی کچھ ہے اوپر بھی کچھ ہے اور کبیر جیسا سنت روز روز تے ہوندہ نہیں فرید جیسا نمازی اے روز روز تے ہوندہ نہیں جے دیو جیسا جیسا گوبندے گیت لکھن والا ایسا روز روز تے ہوندہ نہیں اکبال بھی کہیں دینے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا تھلے دیکھنو روز موجود ہے ہر وقت موجود ہے اور ہر شہر دیچ موجود ہے نظرہ جنہوں ویخ کے تھلے ہو جانتے من پر بھاوت ہو جائے اے نا دھنوان اتنا وڈہ کاروباری اتنا وڈہ راج نیتر اتنا وڈہ فلم سٹار تو تھلے دیکھنو تے بہت کچھ ہے اور ہر شہر دیکھ تھلے دیکھنو مل جاندے ایک نیم پربو نے بنایا ہے اے اکھا ہاں جد کسے دے پیر نو ویکھن پھر او دا سر نہیں دکھائی لینے کسی گورنال دیکھ لینا تجربہ کر لینا پوری درشت جے پیرانتے ہیں پھر سر نہیں دکھائی لے گا جے سر دے پوری درشت ہے پھر پیر نہیں دکھائی لینے صورت اچھی ہو جائے پرماتمہ تے دکھائی لیندہ ہے پدارت نہیں دکھائی لیندہ جنہ نے اے اکھے سب گو بند ہے سب گو بند ہے گو بند بند نہیں کوئی پرماتمہ ہی پرماتمہ ہے پدارتھ نہیں ہیں وہ ایسا نہیں کہہ رہے ایک نکتہ بھی سمجھنا نرنکار ہی نرنکار ہے پروار نہیں ہے سنسار نہیں ہے ایسا نہیں کہہ رہے دراصل انہ دی درشتی سر تے ٹک گئی ہے تو سر ہی سر دکھائی دیں گا مستق دکھائی دیں گا مکڑا دکھائی دیں گا نظران اتھے ٹک گئی ہے نرنکار مکڑا آکار پو رہے ایساکار سنسار اینج کہہ لو پربود چرن چرن اینج کہہ لو یہ او کہنے لے سنسار نہیں ہے نرنکار ہے شنکرہ چاریہ ایس طرح کہیں دے سن کسے تارکک نہیں شنکرہ چاریہ دے چیلے نو ایک گال بھی کڑ دیتے اور کھچ کے تھپڑ بھی مار دیتا رولا کھڑا ہو گیا شنکرہ چاریہ دے شیشنو گال کڑ دیتے تھپڑ مارے سارے نے کہ اے پھوکی کیتا ہے سنسار تے ہے ہی نہیں میں کھا جا تھپڑ مارے سنسار تے ہے ہی نہیں شریر تے ہے ہی نہیں آتمہ ہی آتمہ پرماتمہ ہی پرماتمہ جگت تے ہے ہی نہیں تو میں کڑی گلدہ تھپڑ مارے ہا کس نو تھپڑ مارے ہا جو ہے ہی نہیں انو تھپڑ مارے ہا میں تو جو ہائی نہیں میں تھپڑ مارے ہا تو دکھ کڑی گلدہ ہے ہی نہیں اصل اس گل اتنی ہے شنکرہ چاریاں دیا نگاہاں اوپر اٹھ دیں گا انہاں نے کہہ دیتا برم ہی برم ہے مایا نہیں ہے نرنکار ہی نرنکار ہے سنسار نہیں ہے سکنیدہ مطلب اے نہیں کہ سنسار نہیں ہے مکڑا ہی مکڑا ہے پیر نہیں ہے ایسا کہنا اس گلدہ ثبوت مہیا ہو رہے ہیں نظرہ مکڑے تھے چکیوں یعنی پیر تھے نہیں ہوئے نے ناستک کارل مارکس کہنے پدارت ہی پدارت ہے فرماتما نہیں ہے سنسار ہی سنسار ہے نرنکار نہیں ہے غلط بیانی کر دیں جلے کہنے نرنکار ہی نرنکار ہے ہن میں عرض کریں دویں ہی سچ کہیں دے رہے ہیں کارل مارکس نو جھوٹا ثابت کرن واسطے بڑیاں نے لکھے آئے بڑیاں نے بولے آئے میں پہلی دفعہ کدھرے رائیپور کہہ بیٹھا ایک سرف دھرم سمیلنے چاہے ہیں سنت اپنی جگہ تے سچ نے ناستک اپنی جگہ تے سچ بڑے اوکھے ہوئے کئی سادھو جو بولن واسطے آئے سن بڑے اوکھے ہوئے ہیں سروتیاں دے چاہے ہیں ہندو ویران دی تعداد زیادہ سی سنگھ بھی بیٹھے سن وہ سنگھ بھی اوکھے ہوئے ہیں میں دعا نو سچ کہہ رہے ہیں اونا دی اوکھے آئی نو دیکھ کے پھر میں اپنا وقت تاو بدلے آ میں کھا درشتی پیراں تے ٹک جائے لمبے سمیے تک پیراں نو دیکھ دیاں دیکھ دیاں من پر باوت ہو جائے پھر جی اوکھے دے ویر سر نہیں ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے او دی درشتی دی تکنی دے سابنال ٹھیک او دی درشتی نو جو کچھ نظر آ رہے ہیں او دی نظرانے حسابنال او ٹھیک ہے جو اپنیاں نظران مکھڑے تے ٹکا بیٹھے اور کافی لمبے سمیے تک ٹکا ہی بیٹھے تو جو اعلانیاں کہہ دے مکھڑا ہی مکھڑا ہے پیر تہنی کو مستق ہی مستق ہے پیر نہیں ہے برم ہی برم ہے سنسار نہیں ہے پرماتما ہی پرماتما ہے پدارت نہیں ہے کہ جے انہوں کہے دیئے پدارت نہیں ہے پھر روٹی نہ کھا پانی نہ پی کیونکہ پدارت نہیں ہے کپڑا نہ پیں رینوہ سے جھگی کلی نہ بنا مستق بھی ہے پیر بھی ہے پرماتما بھی ہے پدارت بھی ہے جو آکار روپ دیچ پدارت ہے وہ ہی نیرہ کار روپ دیچ پرماتما ہے اور جو نیرہ کار روپ دیچ پرماتما ہے وہ ہی ساکار روپ دیچ پدارت ہے جڑے ہوئے ہیں یہ درشتی دی گل ہے درشتی چھ ایک کمزوری ہے پرکرتی نے رکھی ہے پیرہ تے ٹک جائے اور لمبے سمیں تک ٹکی رہے تو ایسا منوک کہہ دے گا دھانے ہی دھانا ہے دھارو نہیں ہے پدارت ہی پدارت ہے پرماتما نہیں ہے پودھا کہنا سچ ہے وہ اپنے بارے سچائی پرگڑ کر رہے ہیں کہ میری نظرہ پیرہ تے ٹک گئی ہے جو کہندہ برہم ہی برہم ہے ایکو برہم دوتیا ناستی دوجہ ہے ہی نہیں سب پرماتما ہی پرماتما ہے وہ اس گلدہ ثبوت ہے نظرہ اوپر ٹک گئی ہے اوپر ٹک گئی ہے کسے ویکتی دے رہیں کدی کدی اوپر مستق تے جھلک دے گجڑا لدہ ملال مطے ہی پرگڑتی ہے انہوں ویک کے نظرہ اوپر اٹھ جانے یا تائیں ایسے ارداث دیچ اے شبد ایڈ کی تے ہوئے ہیں سیہی سنت گرمک پیارے میل جنا ملیاں تیرا نام چہتے ہیں جنہوں ویکھیے تے کدرے نظرہ اوپر اٹھ جانے اور دوجہ نکتہ چہتے رکھنا جنا دیا نظرہ اوپر اٹھ گئی ہیں کدی کدی لوڑ ماتر اور نگاہاں تھلے کر لیں دے رہے پدارت صرف ابجیب کا نظرہ دا سباؤ اوپر ہی ہو گئے ہیں درشتی دا سباؤ صرف اوپر تکڑے ہی ہو گئے ہیں انہوں دے انبھوی بچن جد او کہیں دے نے جنا دیا نظرہ ہیں نہیں تھلے دلکل تھلے جد انہوں دے حق او بچن آ جان دے نے انہوں دے انبھو او بس کرمکانڈ بن کے رہے دے کرمکانڈ کرمکانڈ جد اچھ پریم نہیں ہے کرم میں کر رہے ہیں باونہ نہیں ہے کرم میں کر رہے ہیں گیان نہیں ہے کرم میں کر رہے ہیں انبھو نہیں ہے کرم میں کر رہے ہیں رس نہیں ہے انہوں کہے دے نینے مردہ دھرم لاش کبراندی پوجہ کیوں ہو رہی ہے پنجاب دے زیادہ میں انہوں انجھ لگ دے بہت سارے سکھان دے اندروں سکھی مر گئی ہے مردہ ہو گئی تو پھر مردیاں نو پوجہن گئے اور کس نو پوجہن گئے کبرانو پوجہن گئے گلی گلی چھ کبر نکل آئی ہے پہلے کوئی گل نہیں سی ہر کھیت دے چھ کبر نکل آئی ہے پہلے کوئی گل نہیں سی اتنے ایسا دکھائی دے رہے ہیں روز روز سکھی مردہ ہو گئی ہے پھر موہے کو موہاں ملے مہارا جی کہنے مردے دا سمنتے پھر مردے نہ لی جڑے جیمدے نہ لیں پھر انا مردیاں نو مردہ دھرم چاہی دے کتھائی جیمدہ جاگدہ دھرم کسے مڑی دی پوجہ نہیں کرے گا کسے کبرنو سجدہ نہیں کرے گا دھودہ نہ پڑھو ہر بین عور نہ پوجھو مڑی مسان نہ جائی ترشنا راچ نہ پر گھر جاوا ترشنا نام بجائی دھنگر نانک دیو جیو پورن پریم پرتیت سجے برت گوڑ مڑی مٹ بھول نہ مانے بھول کے بھی نہیں پر کی کرے مردہ تے مردیاں نالی جڑے گا مڑیاں نال جڑے گا کبران نال جڑے گا مہارا جی کہنے پھول کے بھی نہ بن منیں جڑا جان بوجھ کے مندہ پہ تو پھر کہنا پہ گا مردہ دھرم او کرم کرم کانڈ نے مردہ نے جس کرم دیچ کوئی باونہ نہیں کوئی شردہ نہیں میں کرتے رہاں شردہ نہیں ہے میں کرتے رہاں بروسہ نہیں ہے میں کرم کرتے رہاں پر رس بھی کوئی نہیں ہے سواد بھی کوئی نہیں ہے میں کرم کرتے رہاں یہ دیچ کوئی انند بھی نہیں ہے کھیڑا بھی نہیں ہے یہ کرم کانڈ بس منوں کے ایک بوجھ دیتا رہاں چکڑا ہے جو میں لاش چکی ہوئی ہوئی ہے کیونکہ شبت دیچ ایک علوی آیا ہے اے سواستے بھوم کا دے روپچ میں برنن پہ کرتا کرم کانڈ کھیڑے کرم مردہ کہ مردہ کرم کس لوگا ہو گئے کرم میں کر رہاں میری بھاونہ نہیں ہے میری شردہ نہیں کرم میں کر رہاں وہ میرا انبھاو نہیں ہے اوہ دیچ سوج سمجھ نہیں ہے کرم میں کر رہاں کوئی کھیڑا تے خوشی نہیں ہے کرم کانڈ جیون بھر کر دیا کر دیا پھر انا مردیا کرما دے نال رہن دی عادت بن جانتی ہن میں عرض کنا جتنیا منخدیاں نگاہاں تھلے اونگیاں اتنا سنسار مہان ہوندہ جائے گا راجنیتک مہان ہوندہ جائے گا دھنوان مہان ہوندہ جائے گا کاروباری مہان ہوندہ جائے گا بھگت نظرہ تو اوجل ہوندہ جائے گا سنسار دا بھرمن کر دیاں میں رب نال جڑیوں یا روان دیکھی ہیں اور جس جس شہر دچنے بلکل گمنام گلی دے بندے بھی نہیں جان دے اے رب نال جڑی ہوئی آتو اے بھی میں ارز کر دے جت کیوں سب کچھ تو بے نیاز ہو کے نظرہ مکڑے نال جوڑ چکے انند ہے انہوں کو اس شکر جنا پہنا کہ برمگینی ہوندہ ہی نہیں سنت ہوندہ ہی نہیں جس دن نہیں ہونگے پرتھوی بھی نہیں ہوگے گی ہن ہر جگ جگ بھگت تو پایا پیجے رکھدہ آیا ہر سمیں بھگت ہوندے پرتھوی بھگتان تو کبھی حالی نہیں ہوئی پر یہ بھگت اتنے پرگٹ کے ہونے ہیں بھگتان بھی درشتی اوپر اچھے اٹھ گئے نے منکھ دیاں نظرہ تھلے پیر دیکھ دیا تو ہر شہر دیکھ دھنوان دکھائی دینے نے دھنوان پوجھنے اکنے ہر شہر دیکھ وڈے وپاری دکھائی دینے نے وڈے وپاری پوجھنے اکنے ہر شہر دیکھ راجنے تک دکھائی دینے نے راجنے تک لوگان دی پر کرمہ بھگت نہیں دکھائی دینے اگر کسے شہر دیکھ ہے اول تے ہوندہ نے پر ہے تے گمنا بلکل گمنا میں اس طرح دیاں مستر ہوں ہاں جڑیاں یہاں آتماوں ہاں دیکھئی ہیں سکھ جگت دیچ بوتاب دیچ میں نوں دیکھن نوں ملیا کیونکہ انا چھ میرا بھرمن ہے اور میں ہندو جگت دیچ بھی دیکھئی ہیں میں مسلمانہ دیچ بھی کچھ ربونالجڑے لوگ دیکھے انا دی بھی اپنے ایک عوستہ بڑی ہوئی ہے اور اس طرح دے پرش گمنام نے کوئی پوجھ نیک نہیں گلی دے بندیاں نو بھی نہیں پتا ہا ایک جڑ چکے ہے کرم کانڈی جو لاش چکی پھر دے نے لاشاں نال رہن دیاں رہن دیاں مردیاں نال رہن دیاں رہن دیاں مردیاں دیچ رہن دی عادت ہوگی جیم دے جاگ دے بندے دیکھنے اوکے ہوگئے ہیں یہ بھی میں جو ہے ارض کر دیوں انبھوی پرشاند جد بول انا دے کول آجانم جو انبھوی بہین ہیں انبھو نہیں ہے شردہ نہیں ہے باونہ نہیں ہے وہ سارے بول کرم کانڈا رو دارن کر جانے دے نے گستاخی ماب نڈنوے بھی صدی کرم اندو جگہ دے ہو کا کرم کانڈ ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اس طرح ہی میں نو کہن دینا سکھ جگہ دچ میں دیکھ دا بہتا کرم کانڈ ہے کچھ بھی نہیں ہے کرم کانڈ ہے لوکی چلیے بھی کٹن لگ پہنے چالی دن جانا ہے میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا کچھ شہران ہو گیا ہے چلیا کٹن ہے گردوارے جانا ہے چالی دن میں کہا پہلے دس ہو روٹی چالی دن کھاؤ گے اگے نہیں کھاؤ گے پانی چالی دن پیاؤ گے اگے نہیں پیاؤ گے پانی تھوڑا جیون ہے روز روز پینے ہیں یہ بھوجن تھوڑا جیون ہے روز روز کھانے ہیں یہ جے بھجن تھوڑا جیون نہیں بنیا صرف چالی دن کرنا ہے گو نہیں کرنا یہ تس گلدہ ثبوت ہے کرمکان مردے دیا کوئی راست نہیں کوئی کھیڑا تے کشی نہیں مہارا جی کہندے نے نظرہ کدھرے ایک چھن واسطے اوپر اٹھ جانا ایک چھن ساریاں سمسیاما مٹ جانیاں سمسیاما تے تھلے نے نظرہ اوپر اٹھ گئیاں گل ختم دکھتے سارے تھلے نے سمسیاما ساریاں ہی تھلے نے کلیش سارے ہی تھلے پہنے پاپ سارے ہی تھلے پہنے پاپاں دے چھتنی پہنچی نہیں کہ بلندیاں نو چھو سکن جد نظرہ اوپر ٹھوک گئیاں رہ گئے پاپ مہارا جی اے پنگتی بڑی قیمتی نسو نیو کل وکھو کرتا گھر آیا بھج جاؤ اے پاپو آج تک تسی سنگاسن میرا ملے آیا سی نکل جاؤ پڑے لی ہون تھا نہیں ہے نسو نیو کل وکھو کرتا گھر آیا آج سا بھائی نند لال دے بچن میں نو پڑھن نو ملے میں حیران ہویا بڑا کرانتی کاری بچن ہے انہوں دا کہیں دے ہیں اگر غم لشکر انگیزر اے غم تو کلہ نہیں پورا لشکر لے کے میرے تیار ویسے بھی ویچار اے کہندے نے دکھ کدھی کلہ نہیں آندہ اپنے نال بہت سارے دکھانوں لے کے آندہ ہے بھرتری بھی کہندے نے دکھ مانج دکھ ہور لاب ہوت سانج بھور لند جور جور کر پھیرے چل کریں ایک دکھ دچ ہور دکھ ہوندہ ہے اس دکھ دچ ہور دکھ ہوندہ ہے اے دکھ دچ ہور دکھ ہوندہ ہے اے دکھان دی لمبی لین لگی آندہ ہے دکھ کلہ نہیں آندہ ہے کتائی کلہ نہیں آندہ ہے دکھ ہمیشہ ہے لمبی لین لشکر بنا کے آندہ ہے سکھ کلہ آندہ ہے پر ماتما کلہ آندہ ہے اے دکھ کلہ ہونے ہی بتے رہا ہے اے دکھ کلہ ہونے ہی کافی ہے دکھ کلہ نہیں آندہ چلو اس دردے میں ایک نکاجیاں ادارن بھی دے دیاں پربو نہ کرے ایکسیڈینٹ ہو گیا کہ کسیڈا ایک لطھ ٹوٹ گئی ہے ایک لطھ ٹوٹ گئی ہے اور کوئی اسنو آکے کوئی گل میں ایک لطھ ہی ٹوٹ گئی ہے ایک دکھ اے ایک دکھ ہزاراں دکھ اپنے پیچھے لئی کھڑا ایک کوئی دکھ ایک کوئی گھٹنا ایک کوئی دکھت گھٹنا روز روز دی دکھت گھٹنا دی قطار لئی بیٹھ اور جیون بھر غم قطعی کل لانے ہونے دکھ قطعی کل لانے ہونے ایک دکھ دے پیچھے دکھان دی لمبی لین ہونے کتار ہونے بھائی صاحب بھائی نندلال کہنے اگر غم لشکر انگیز اے غم تو پورا لشکر بنا کے میرے تیار میرے تے چڑھائی کر اگر غم لشکر انگیز کہ خونے آشکار ایز میں رب دے پریمی دا خون کریں میں نو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہے میں نو زوب کوب کرنا چاہے تو میں نو مارنا چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہے میرا خون کرنا چاہے اگر غم لشکر انگیز کہ خونے آشکار ایزد منو ساکھی بہم سازم و بنیادش بر اندازیں جتنے چرتک میرا ساکھی جتنے چرتک میرا مالک جتنے چرتک پربودی یاد میرے کول ہے اے غم میں سارے آنڈیاں جڑا پٹ کے رکھ دیاں و بنیادش بر اندہ بنیاد میں سارے آنڈیاں بنیادیں پٹ کے رکھ دیاں میں سارے آنڈیاں جڑایں پٹ کے رکھ دیاں اتنے ہمت اتنے ہمت نال کہہ رہے ہیں غم کی ہمت ہے غم دی کی ہمت ہے دکھ دی کی ہمت ہے اس سوستانو دھنگرو ارجن دیو جی مہاراج نے اس پنکتی جویان کیتا ہے دکھ نہ ہی ہیں سب سکھ ہی ہے رہے سب کچھ سکھ ہے سب کچھ سکھ ہے ہے ہی نہیں دکھ دکھ نہ ہی ہیں سب سکھ ہی ہے رہے ہار نہیں سب جیتے کوئی ہار نہیں ہے جیتے جیتے جیہ ہی جیہ ہے جیتے جیتے کوئی دکھ نہیں ہے سکھ ہی سکھ ہے کوئی غم نہیں ہے انند ہی انند ہے اسے ہی اوستادہ انج کہلو اسے ہی پنکتی دا ٹیکہ کر رہے ہیں نندلال اگر غم لشکر انگیزد کے خونے آشکان ریزد منو سا کی بہم سا زمبہ بنیادشبر اندازم اے غموں اے دکھوں میں سارے آدھیاں جڑیں پھٹکے رکھ دیا جتنے چھتک پیارے دی یاد میرے کو جتنے چھتک پیارا میرے ہردچ بیٹھا ہے میں سارے آدھیاں جڑیں پھٹکے رکھ دیا اے ناہو سلا کئی دفعہ جت دیکھ دیا کبیر نردھن بھی ہے کہ ذات کر کے لوکی شودر کہنے جڑا ہا ہے درادری کر کے ریندہ بھی ایک ٹھٹھی پھٹھی چھنپڑی دے چھے کوئی لمبا چوڑیاں باما بھی کوئی نہیں پیرا اور لمبا چوڑا کٹم بھی کوئی نہیں سارے بنارس دے ویدوانانا اور پندتانا اور ٹکر لیں دے مرتھا مار دے لالا دولت رائے لکھ دے نے دھن گروہ گووین سنگ جی مہاراج با رہے ہیں چلو سامنے آگے یہ گل تمہیں ارج کر دیا پہ لالا دولت رائے نے لکھی ہے کتاب دانا ہے سوان عمری گروہ گووین سنگ لاہور دچ چھپی سی اپھوں دے ایک ریسن چھپی سی ادھوں انیس سو چھے دے میں غالباً بیالی تے تالی دے جد پرائمری سکول دے چیئے جے پڑھ دا سی پڑھی سی میں اس نو بعد دچ دلی لچ کچھ سجنہ نے یتن کر کے چھپوایا او دی پھر بھومکا لکھی سی ملاف اخبار دے ایڈیٹر رنویر نے تے داس نے لکھی سی میں نو کہن لگے دی بھومکا لکھ دے میں کہا لالا دولت رائے نے جڑی پھومکا لکھ دیتی اپنی کتاب دے اور لکھن دی لوڑ نہیں پتہا لالا دولت رائے نے کی لکھے ہے میں تھوڑے سامنے رکھا کہیں دے اردو دچ لکھے ہے میں پھنو پنجابی دے سنانا عیشوردی جد ساری شکتی کٹھی ہوئی عیشوردی جد ساری سیانب کٹھی ہوئی عیشوردی جد سارا سوپن کٹھا ہویا او جد سارا اکمک ہویا اس تو جڑا وجود بنیا اسے دانا ہے دھن گرو گوووین سن اے پرگو دی شکتی دا پرماتمہ دے سوپن دا او دی کلا دی شکھرتا ہے جو جھلک دیئے دھن گرو گووگن سنگ دے اے تے ہن پو انکچ لکھ دے پھر اٹھ سو سفیاں دی کتاب دے او اس دا فلاسہ کر دے کہیں دے میں جد رامین دی جنگ دا ادھین کر دا اس ساری جنگ اس سارے خون خرابے دی کارن میں نو دو استریان دکھائی دیں دیا ایک سروپ نکا ایک سیتا اور اس سارے خون خرابے دی شروع آت ہوئی لکشمن تو لکشمن نے سروپ نکا دی نک کٹ دی سروپ نکا تو مراد او دی نک بڑی خوبصورت سی اونا دنچ نام رکھے جاندے سن کوئی شریرک گن دیکھ کے کوئی مانسک گن دیکھ کے اس طرح نام رکھے جاندے سن نین نک شوزدے خوبصورت رامن دی پین سی راجے دی پین سی نک خوبصورت سی اونا دنہ دی پرخا سی سویم بر سویم بر خود بر چونڈنا ہے لکشمن نو پسند کر لیا چونڈ لیا کہتا تب میں تھوڑا چوناؤ کر لیا تے ورمالہ پیناڈ لگی اونا دنہ دنک بیا سویم بر اے جنہوں ور چونے ہیں خودے گل دیکھ مالہ پیناڈ دو گل ختم مالہ پیناڈ لگی ہے لکشمن نے انکار کر دیتا ہے نہیں میں بنواس دے چاہاں اور میں تا زندگی ویاں نہیں کرانا لمبی چوڑی گا تھے مقتصر میں عرض کرانج اس نے بار بار التجا کی تھی تو لکشمن نے کہہ دیتا جس نک تے تینوں بڑا مان ہے جس سوپن تے تینوں بڑا مان ہے نک کٹ دیتا ہے جس جگہ تے کٹی اُتھے آج ایک شہر وچے ہے کہ شہر دا نام بھی ہے نک ناشک ناشک نک نو کہندے ناسکا نک مہراشتر دے چھے سروپ نکھا دا مندر بھی ہے میں تے دیکھ کے حیران ہویا لوکھی پوج دے بھی نہیں ماتھا بھی ٹیک دن مندر ہے سروپ نکھا دا مندر ہے بھئی حد دو گئی جس دی کارن اتنی بڑی جنگ ہوئی وہ دا مندر بھی ہے دن بھر لوکھی آمدین ماتھا ٹیک دن مایا چڑھا دے لیٹی ہوئی ہو تھے ستی ہوئی سروپ نکھا لمبی مورتی نکھ کٹی ہوئی ناشک آخر ایک راجے دی پہن سی ایشیا دا محول ایسا ہے منوک کسے دی بھی توہین ہو سگد ہے برداشت کر لوے اگر جگرے والا ہے پہن دی توہین برداشت نہیں کر گا پہن دی گال برداشت نہیں کر گا رامن بھی نہیں کر سکے اس ایشیا دا محول انہیں ایک ہے کھوئی گلنی تیری نکھ کٹی ہے میں بدلے چھوڑا رام دی نکھ کٹاں گا کسے دی پتنی چک کے لیا نی اگلے دی نکھ کٹنی اور کچھ وہ بدلے چھوڑا رامن بھی اپتدہ ہوئی لکشمن دی طرف شروعات ہوئی لکشمن دی طرف بچیاں اپنا ور آپ چون دیا سن سویم ور خود چون دیا سن یہ تی پرخا سن یہ تی کوئی اتراز نہیں ہے سمیں انسار بات دی چستے بندش لانی پہ جذبے دیتا ہے بھاوکتہ دیتا ہے بچیاں ور پہ چون لیں دیا سن پر اکثر غلط چون لیں دیا سن یا بھاوکتہ جد ٹھنڈی ہو جاندی سی رشتے لب دینے سن بچے رول دے سن ودوانہ نے دارمک رشی بنیانے اس پرخا نو بند کر دیتا اور اتھے تک بند کیتا کہ جیڑی بچی سویم ور چونے گی انہوں کلنکنی منے آ جائے گا انہوں داغی منے آ جائے گا اس پرخا دتے اتنی روک لائی اتنی بندش لائی تو سروپ نکھا تے بے قصور ہے اور سیتاں بھی بے قصور ہے اینجی کہہ لیں دھومیں بے قصور نہیں دھوہانو دکھ بھوگنا پہ ہے ایک دیل نکھ کٹی گئی ایک نو راون چکے لے گئے لالہ دولت رائے کہیں دے نے انہوں دو استریانو ایک پسے کر دے گئے یہ جنگ ہوئی نہیں سکتی یہ ید نہیں ہو سکتا پڑھ لینا ہے کتاب اج کل ادھا پنجابی انواد بھی ہو گئے ہے کہ ادھا نہ رکھ دیتا نے مہا بلی گرو گوبن سنگھ سٹھ سال تک کہنے نے کسے لیکھ کر دی کتاب نو کوئی چھاپ نہیں سکتا او دی اجازت تو بینا اور چونکہ ہن سما ہو گیا ہے انی سو چھے دیچ انہ نے چھپوائی سی لالہ دولت رائے نے کہ ہن کافی سما ہو گیا ہے تو کانون دے ساونل چھاپی جا سکتا دوسرا اے وی ارز کرنا لالہ دولت رائے کون سی اے آریہ سمایدہ پرچار کسی ہے کردہ تے آریہ سمایدہ پرچار سی کدھرے گرو گوبن سنگھ جی مہرائی دی جیونی پڑھ بیٹھا تے دسم گرند پڑھ بیٹھا اتنا پر باوت ہو گیا انہیں پھر اے کتاب لکھی ہے سوان امری گرو گوبن سی جد ہی بھوم کا نے میں نے اتنا پر باوت کی تا بھئی ساری پڑھ نہیں ہے بھوم کا چو لکھ دا ہے ایشور دا سارا سو اپن ایشور دی ساری سیاں ایشور دی ساری شکتی جد کٹھی ہوئی اُس تو جڑا مجسمہ بنے ہیں اُس مجسمے دانا ہے دھن گرو گوبن سنگھ وہ انجھ کہندہ ہے اگاں چل کے اُو لکھ رہا ہے یہ ید ہو جائے دو راجے نے ایک ایدہ دہون والا راجہ ہے راج کمارے راج شکتی ہے پاوے منباس ہے پر راج نیتی ہے اُس دیکھو راج سطح دی جھلک ہے اُس دیکھو دو جہا لنکہ دا راجہ ہے دومے راجہ ہے دو ہاں کل سینہ ہے دومے لڑ دے دومے راجے نے لڑ دے دو ہاں کل سینہ ہے لڑ دے لڑائی دا کارن ایک راجے دی بین ایک مہان اوتاری پر شراجہ رام دی پتنے ایک کارن کہندہ میں پھر دیکھنا مہان بھارت دے ید دا کارن اُتھے کارن کیے کہندہ اُتھے ایک کوئی استری ہے دروپتی اُس دے کارن سارے یبدی اور جو روپ ریکھا لکھ دا ہے اوہ بھی پڑن والی ہے ایس تو پتہ چل دا ہے بڑا روشن دماغ بندہ سی اور اتحاس دا کھو جی سی اتحاس دا پرچولیا سی مہل بڑایا سی پانڈوہ نے پر دھرتی دو تے فرش اس طرح لائے جڑا فرش سی جو ٹائلہ لگیاں جس ڈھنگ دی بناوٹ بڑائی زمین دی فرش دی اوہ سروور لگ دی سی کہ جتھے سروور سی اوہ زمین لگ دی سی او دو تے ایسی چترکاری کر دیتی رنگ کھلیر دیتے دروپتی نے سروور تے لگ دا سی فرش بہیچہ اور جو وہ واسطوک ہے فرش سی اوہ لگ دا سی سروور تو جو فرش سی لگ دا سی سروور اوہ پہلے سی اتحاس دریو دنے پہلے لگنا سی ساریاں نوہ بلائیا گیا سی مہل دا اوڈگاٹن بڑا خوبصورت مہل بنایا اگی جیڑا سروور سی لگ دا سی بہیچہ اوہ بہت دیچ سی پہلے جو لنگن لگایا نا دریو دن تے انہیں اپنے کپڑے سمیٹ لے بھئی پانی ہے تو پانی تے ہی نی سی فرش سی پتھر سی لیشن توکے چلن لگ پیا سوچ دے جدے پانی نہیں ہے اہمیں بناوٹ ہے سب کچھ توڑ تک بناوٹ ہے اگو تے پانی سی پانی دیتے رنگ کھلے رہے ہوئے سن بگیچہ لگ دا سی اسے نشنتا دے نال جو چلیا تے ڈوب گیا پانی جی گر گیا پہرنا جاندہ سی نکلتے آیا اور او جڑے رنگ کھلے رہے ہوئے سن او جڑی خوبصورتی بنای سی دروپتی نے او ساری ختم ہو گئے اے دے نال چوٹ بڑی لگی دروپتی نا بھی کتنے دنا دی میری میند بھی آج محل دا ادھگاٹنے مہمانانے آنا ہے لوگانے آنا ہے انہی خوبصورتی نو بدصورتی جو بدل کے رکھ دیتا ہے اس نے او بھی اپنے ویگ نو سنوال نہ سکی کوڑے بچنا دے رہا ہی او ویگ نکلیا اندے دا اندہ ہے دھر تر آشتر اندہ سی دریو دھن دا پتا اندہ سی اندے دا اندہ ہے درسل اتنا کوڑا بچن ایک سوشیل پڑی لکھے اور ستری ساویتری نو شوب دا نہیں سی کہ گئی ویگ نکل او لانتے ہر ایک کل ہون دیا نہ ہو گئی گلتی دریو دھن نو اے بول چوٹ کر گئے چوٹ کر گئے کہیں دے پھر دیکھ لیں اندے دا اندہ کی کرے گا پھر تنو دیکھ لیں اور میں تنو دسانگا اندے دا اندہ کی کر گئے بول چوٹ کر گئے اس بول کر کے مہا بھارت دا ید ہویا کہیں دن اٹھائی کھونی سینیا نشٹ ہوئی بڑا بھاری ہون خرابا ہویا اس وقت دے چوٹی دے سینٹسٹ اس وقت چوٹی دے انجنئر سب مارے گئے اس وقت چوٹی دے گیانی ویدوان سب مارے گئے اگر اتیاس انہوں پڑھئے کارن لڑائی دا ایک استری رامین دی لڑائی دا کارن دو استریان ان اگے چل کے جو لالا دولت رائے کہیں دے اٹھ سو سفیاں دی گل میں تھا نوچاند منٹا سرون کران لگا کہیں دے ہون میں دیکھ دا ہے گروہ گووین سنگھ نے تلوار اٹھائی ہے میں دیکھ دا بندوق بھی چک لئی ہے میں دیکھ دا ہے تحاستے پنیاں تھے دھنش بانوی کو دے یہ اتنے ید لڑے اتنیاں جنگاں کی تھی ہیں کارن کوئی استری سی کہندہ نہیں یہ ید کسے استری دے کارن کر کے نہیں ہویا چانک رشی لکھ دے نے جنگ دے لڑائی دے تنی کارن ہوں دے نے جننوں اردو روپ ان جتا گیا زر زمین زورو زر سونے نو کہندے نے دان نو کہندے نے لڑائی جگڑا دان دی خاتر ہوئے گا زمین بھومی دی خاتر ہوئے گا یا کسے استری دی کارن کر ہوئے گا جس گھر دے بہت کلیش ہوئے بہت کلیش ہوئے گستاکی ماں نوے فسدی تے سم لینا استری ہی کارن ہوئے چاہے اساس کارن ہوئے چاہے نو ہوئے چاہے ماں ہوئے چاہے تی ہوئے چاہے دیرانی ہوئے چاہے جٹھانی ہوئے بہتے پاڑے دا کارن نوے فصدی اس طرح ہی ہوں گا پروار ٹوٹ جاندے نے پرش کر کے نہیں دو بھراواں کر کے نہیں دو استریاں کر کے اس طرح پروار ٹوٹ جاندے نے خیر میں لمبا چھوڑا اس دیو تے نہ کچھ بولا کیونکہ میں بھی گرستیاں تے میں اپنے انبھو دی گل جو جگت دا دیکھے ہے سارا یورپ ٹوٹ گیا پروار ٹوٹ گئے لگتے اور کئی میں چشم دید دیکھے پھر آ پھر آنا رہنا چاہدے سن استریاں نے نہیں رہنے جی پھر آ رہے گا تو میں نہیں رہنے میں تیسے کچھ مطرانوں دیکھ کے دنگ رہ گئے میں کہاں پھر لالہ دولت رہے انہیں کچھ اس طرح دے خیال دیتے نے میں کہاں ٹھیک ہے اس دانبھو بھی تھی کہیں گے جد میں دیکھنا ہے جڑے تین کارن نے لڑائی دے ید دے استری استری کارن نہیں ہے گرو گوبین سنگھ جی مہاراج دا تلوار اٹھا لینا بندوق اٹھا لینا زمین بھی کارن نہیں ہے ضر بھی کارن نہیں ہے تانوی کارن نہیں ہے پھر کہیں دے جد میں دواپردش دیکھنا دو میں پاسے راجے پہ لڑ دے رامین دچ میں دیکھنا دویں پاسے راجے پہ لڑ دے جد میں گرو گوبین سنگھ دی لڑائی دیکھنا ایک پاسے وقت دی شکتی شالی حکومت ہے ایک پاسے کیول ایک فقیر ہے ایک فقیر ہے ایسا فقیر جو کوئی بہت بڑا جاگر لار نہیں ہے جیدے کل بہت بڑی سینہ نہیں ہے جیدے کل کوئی لمبے چوڑے شستر بستر بھی نہیں ہے خود گرو گوبین سنگھ نے قبول کیتا ہے نہ سازو نہ بازو نہ فوجو نہ فرش کوئی لمبی چوڑی فوج میرے کل نہیں ہے شستر بستر نہیں ہے تن سمپدا نہیں ہے لیکن پھر بھی اورنگزیب میں تیرے نالمتھا ماراں گا فوج نہیں ہے تان نہیں ہے سستر نہیں ہے پھر کس آثری تیمتھا مارو گے نہ سازو نہ بازو نہ فوجو نہ فرش خداوند بکشندہی ایش ورش اے اورنگزیب خدا دی یاد میرے ہردیش ہے جنہیں چھل تک میرا خدا میرے ہردیش بیٹھا ہے میں تیرے کو لہار نہیں مننے نہیں مننے میں تیرے نال متھا جو ہے ماراں گا خداوند بکشندہی ایش ورش بلا چارگی درمیان آمدن با تدبیر و تھیر و تفنگ آمدن لالا دولت رائے کے اندن دوئیں پاسے راجے نہیں ہیں ایک پاسے وقت دی شکتی شالی حکومت ہے ایک پاسے ایک فقیر ہے اس فقیر بے شستر اٹھاندہ کارن اس تری نہیں ہے بھان بھی نہیں ہے تے زمین بھی نہیں ہے اس نے تلوار اٹھائی دیش دی رکشہ دی خاطر دیش دی دھرم دی خاطر مظلومہ دی رکشہ دی خاطر سب کچھ اپنا کروان کر دیتا اس دیش تو دیش دی دھرم تو دیش دی سنسکریتی تو دیش دی پروانے تے آزادی دلانوالے اندہ جد نا لینا چاہیدہ ہے سب تو سرمور نام ہونا چاہیدہ ہے دھن گرو گوون سنگا بدقسمتی ہے ارکھا ہے نا کدھرے تلوار اٹھ دی اس وقت تو پتہ بھارت دی جڑی حالت ہوں دی ایک کبھی سنتوک سنگھ جی دی زبانی سرون کرو تے میں اگے چلاں کبھی سنتوک سنگھ جی کہنے نے چھائے جاتی ایکتا انیکتا بلائے جاتی ہووت کچیلتا کتیبن قرآن کی پاپ ہی پرپک جاتے دھرم دسک جاتے برن گرک جاتے سہت بیدان کی دیوی دیو دیو رے اے دیویاں دے مندر دیوٹیاں دے مندر اوطاراں دے مندر دیوی دیو دیو رے سنتوک سنگھ دور ہوتے ریت مٹ جاتی کتھا بیدن پران کی سری گرو گوبن سنگھ پاون پرم سور مورتنا ہوتی جو پھے کرنا ندان کی اے مندران دے گمبد بچ گئے اے رامین دی کتھا بچ گئے اے بھاگوٹ دی کتھا بچ گئی اے پران بچ گئے دیو دیو سنسکرٹی بچ گئی کیول گرو گوبن سنگھ جی مہاراج دی تلوار دا صدق او زر دی خاطر نہیں لڑے زمین دی خاطر نہیں لڑے زورو دی خاطر نہیں لڑے لالا دولت رائے خیندے نے اے سوا سے میں قربان ہاں دھن گرو گوبن سنگھ کمال دی گل آریہ سمائیدہ پرچار مہمان دیش گرندھ لکھ دائے گرو گوبن سنگھ جنا جنا نے ادھیان نہیں کیتا اتیاس نو نہیں پڑھائے صدقردے بچنا نو نہیں پڑھیا اجے پوری طور تے دھن گرو گوبن سنگھ جی دی مہمانو نہیں جان دے نہیں جان دے اگر اے دیش نہیں جان دا تو نہیں پڑھیا نہیں سمجھے اگر سمجھے آو دا تو احسان مند ہونا چاہیدہ سی ہر بھارت واسی مندر بچ گئے جنیو بچ گئے پران بچ گئے باغوت بچ گئی رامین بچ گئی دیش دی پراشین سنسکریتی بچ گئی نہیں تے جو حال اگران دا ہویا ہے ایران دا ہویا ہے اتھے بھی ہوئی کچھ ہونا سی کبھی سنتوک سنگھ جی جو ہے صاف لکھ دے پہنے خیر ایتی سباوت پتے صدر سامنے جو ہے گل آگئی پھر میں اتنا جو ہے بیان کر دیتا ہے جڑے کہنے نے سب برم ہی برم ہے درشتی مکھڑے تے ٹیک دے مکھڑے تے ٹیک دے ایک ہو برم دوتیا ناسٹی شنکرہ چاریا کوئی دوجہ نہیں ہے مایا نہیں ہے اے ہی ہے برانتی ہے صرف برم ہی برم ہے اس گلدہ سبوت ہے شنکرہ چاریا جی دی نگاہاں مکھڑے تے ٹیک گئی ہیں برم ہی برم دکھائی دیں دے پرماتما ہی پرماتما دکھائی دیں دے پر پدارت بھی ہے پدارت بھی ہے کہ تن پدارت تو بینہ زندہ رہی نہیں سکتا پدارت بھی ہے اس طرح کرنا چاہیے جو گرمت نے سانوں سکھشا تے دکھشا دیتی ہے کدھی نگاہاں اوپر کر لے کدھی تھلے کر لے اوپر تھلے بیک دا جا بدقسمتی ہے جنہ نے تھلے کر لیں آنے تھلے ہی کر لیں آنے کہنے نے پدارت ہے پرماتما نہیں ہے سنسار ہے نرنکار نہیں ہے جنہ نے نگاہاں اوپر کر لیں آنے اوہ کہنے نرنکار ہے سنسار نہیں ہے دھن گرنانک دیو جی مہاراج کہنے پرماتما بھی ہے پرماتما تو ہویا پدارت بھی ہے آتما بھی ہے سریع بھی ہے نرنکار بھی ہے سنسار بھی ہے اوہ نرگن بھی ہے اوہ سرگن بھی ہے نرگن آب سرگن بھی اوہی کلا دار جن سگلیم اوہی پدارت دی خاطر پرماتما نہیں چھڑنا پرماتما دی خاطر پدارت نہیں چھڑنا کچھ ایسا طبقہ جو پرماتما دی خاطر تھوڑا جیں تب کا پدارتانو چھوڑ دیاں کاربار چھوڑ دیاں پروار چھوڑ دیاں راجپاڑ چھوڑ دیاں دھن سمپدا چھوڑ دیاں کتنا بھی چھوڑ دو تاندیاں لوڑاں دی پورتی تے کرو گے کچھ نہ کچھ تے کرو گے کہو کبیر جس ادھر تسم آیا جدے کل پیٹ ہے تے پیٹ دے جبک ہے آنکھے میں مایہ دا تیاغیاں کبیر کے اندر چھوٹا ہے مہاں چھوٹ کہو کبیر جس ادھر تسم آیا بڑا قمدی بول ہے کبیر آخری سمیں تک بڑے پے تک کردے رہے کام کردے رہے پپڑا بھن دے رہے اہوی ہے پدارت بھی ہے پرماتماوی ہے دیکن ایک دفعہ نظرہ اٹھ گئیاں ایک چھن واسطے اگر نظرہ تھلے بھی کر لیں گے کوئی سمسیاں نہیں ہو گئے سنسار کوئی اوکڑ نہیں کھڑی کرے گا پروار کوئی اوکڑ نہیں کھڑے کرے گا دھن کوئی اوکڑ نہیں کھڑی کرے گا اسی جنک نو دیکھ دیاں مہاراجہ رنجیل سنگھ نو دیکھ دیاں اسی نا سارے بھگتہ نو دیکھ دیاں پروار والے سن نہ پروار روک دے نہ پدارت روک دے نہ سنسار روک دے کوئی چیز بادک نہیں ہون دی بلکہ صادق بن جان دی ساریاں سمسیاں آندہ حل ہو جان دے اگر ایک چھن واسطے چیت کدھرے پربودے نام دیچ جڑ جائے اس پورے شبد دیچ مہاراج نام دی مہمہ گائن کر رہے ہیں پر اے نام جنہ دے انبھو دیچ آیا ہے کہ ایک چھن ایک دفع دا آکھے ہویا سارے پاپ دھو دین دے ساریاں سمسیاں وہاں مٹا دین دے ای جد کرم کانڈیاں دے حد انبو ویہین منوکھان دے حد نہ سمجھ منوکھان دے حد اے گل جد آ جان دیئے وہ پھوکا کرم کانڈ من کے رہے جان دے صرف ویہرفدہ کرم کانڈیاں اور بہت چھوٹیاں چھوٹیاں گلنا کھل ہی کسی نے دو سوال میرے تھے دیکھ کے بیجے سن کہیں لگے ضرور جواب دینا سرلا بھی بڑا کی تا میں نکھیں لگے گرو گرن صاحب دچ رام آندہ ہے رحیم آندہ ہے ہری ہر آندہ ہے بڑے نام بڑے نام یہ بہت سارے نامان دا مطلب ان نہیں ہیں بہت سارے نامان کر کے پربو جانیاں گے ہیں بہت سارے نام بھگت لوگ جب دے رہے ہیں اور گرنانک دا فیصلہ بلہاری جاؤں جیتے تیرے نام ہیں ہر نام دا جب ہر منطر ایک رستہ بنا دے مندی حالت بنا دے تو چلنڈے کوئی ایک رستہ تے چونڈنا ہے منزل ہے دس میل میں ایک میل ایک رستے تے چڑھاں پھر واپس آکے دوسرا رستہ اس تے ایک میل چلاں پھر واپس پھر میں تیسرا رستہ پامے رستے سارے ہی جان دے نے پہنچن واسطے کوئی ایک رستہ چونڈنا پھے گا پامے سارے منطر پرماتما تک پچھا دے نے پر پرماتما تک پہنچن واسطے کوئی ایک منطر چونڈنا پھے گا اگر تو گرنانک دا سکھے گرنانک دے نقشے قدم تے چلنا ہے تو سدگر نے سانو واہ گرو منطر دیتا ہے اور انبھاوی پرش دس دے نے اے نابی تے چوٹ بہت زیادہ کر دا ہے واہ گرو واہ گرو اے نابی تے چوٹ بہت زیادہ کر دا ہے مندی جاگرتی بہت چھتی ہو جاندی ہے جلدی ہو جاندی ہے اس منطر دا اپنا جو ہے اثر بڑا باری پر آوہ روز روز دنیاں اگے جا رہی ہے پیدل چل دیں اندیسن پھر رکھ کچیاں سڑکاں اور آج ہائیوے نے ریلہ موٹنا گڑیاں تک نے جی اکھیے نہیں ہیں پرانے لوگ تے انجد آرمت کرم کر دے سن تے پھر ایک پرشن کھڑا ہوں دے پرانے لوگ تے پیدلی چل دے سن یا اٹھان دی سواری کر دے سن یا بیلان دی یا کوڑے آ دے یا ود تو ود بنا سکے سن تے رات تے تو سکوٹر تے کیوں آنا ہے رات تے آ تو سیکل تے کیوں آنا ہے بیل تے چڑکے آ تو ایک شہر تو دوجہ شہر ریل ریچ کیوں جاننا ہے بس دیچ کیوں جاننا ہے رات دیچ جا کوڑے دیچ جا کمال دیگل بار دا سارا وی بھار تو اج دی انت کرما دے مطابق انتی دے مطابق کرنا چاہنا ہے صرف دھارمت کم پچھڑے پڑھنال کرنا چاہنا ہے جو پچھے ہزارہ سال پہلے ہویا ایدہ بھی بکاس ہویا سن لو دھن گرنانک دیو جی مہرائی دیوانی ست جگ ست تری تا جگی گواپر پوجہ چار تینوں جگ تی نو دردے کل کے ول نام آدھا کوئی یگ دا سماں نہیں ہے کوئی اٹھار تیرتان دے بھرمن دا سماں نہیں زندگی بڑی مصروف ہو گئی ہے او دوں لوگ کی پیدل چل دے سن ادھی زندگی بلکہ ادھی تو بھی زیادہ تیرتان دے بھرمن دے چھ لنگ جان دیسی اتنیا لوڑاں نہیں سا آج جیوندیاں لوڑاں ود گئی ہیں سمسیاماں ود گئی ہیں سماں منک کو لیتنا نہیں ہے ہر ایک چیز دیچ انتی کیتی گئی تھوڑے جیاں سمیہ دیچ بہت بڑا کم ہو جائے لمبی یاترہ تھوڑے جیاں سمیچ ہو جائے ہوائی جات ریل موٹرہ گڑی تھوڑے جیاں سمیہ دیچ بہت سارے کم ہو جان بڑی پہاری مشین دی جیڑا ٹوہ پوٹنے شہ دو مہینے لگ جان مشینہ اے چار گھنٹے ہیں چپوٹ کے رکھ دیں دیا مشینہ نال بیلڈنگاں پہیاں بڑھ دیا سارے کم تو اجدی انتی ٹیکنیک نال کرنا چاہنا ہے صرف دھرمدہ کم ہزارہ سال جو پچھڑے ہویا سی ہو کرنا چاہنا ہے ست جگ ست تری تا جگے میں کسی پرانے دین اندہ نہیں کردہ پہا وہ پیدل چل چل کے بھی ٹکانے تے پہنچ دے ہوں دے سن ہونا کل سما سے میں نہیں کہندہ نہیں پہنچ دے سن وہ رات تے بیٹھ کے بھی پہنچ دے سن وہ گھوڑیاں تے اسواری کر کے بھی پہنچ دے سن وہ اٹھاں تے بیٹھ کے بھی پہنچ دے سن پر آج اٹھاں تے بیٹھ کے منزل پہ کرن دا زمانہ نہیں ہے آج بیلان دے ہوتے اسواری کرن دا زمانہ نہیں ہے آج رات دے ہوتے بیٹھ کے لمبی یاترہ کرن دا وقت نہیں ہے منکول اتنا سما نہیں ہے آج تے صرف ایک چت ہو کے ایک دفعہ واہی گروہ واقعی ہے کہ گروہ نانک دیو جی مہاراج کہنے نے جنمہ جنمانتران دے پاپ دل جاندے نے جنمہ جنمانتران دے سنتاپ مٹ جاندے ایک چت جہیں ایک چھن دے آیو کال فاس کے بیچ نہ آیو نربان کے ارتنگاہ ہو کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹے نمک ایک سیکن ست جگ ست رے تا جگی دواپر پوجہ چاڑ تینوں جگ تینوں دڑے کل کےول نام ادار اس یگ دے کےول نام دے جپن نال ادار ہوئے گا کوئی بھی نام جپے ہویا پوچھا دیں دے پر کسے ایک نام انہوں جپنا دے گا ہر منتر اپنی مندی عوستہ بنا دے اندر سواو بنا دے اور سارے منتر پرماتمہ تک پوچھا دیں تدی تے گرنانک دیو جی مہراجی کہنے بلہاری جاؤں جیتے تیرے نام ہیں منتر دا مطلب بول نام پوچھا دے شبد ہر شبد ہر نام اس تک پوچھا دے اور چلن واسطے کوئی رستہ اپنانا پہے گا ہر منتر ایک رستہ ہے رستہ ہے گرنانک دا انبہ ہزاران سال سمیں دے جو انتی ہوئی ہے اور یہ جو نمی ٹیکنے ایک نمہ منتر دھن گرنانک دیو جی مہراج نے ساڑے سامنے رکھیا ہے نیرواں کی ارتنگا ہو کر تے کا نمک اور نمک ایک سیکنڈ دے چھ ایک نام دا اچارن کرنا ہے ایک دم ایک سیکنڈ ہے سمیں دی گنتی سب تو پہلے کس طرح ہوئی سی سمیں نو جو ناپن تو لندہ جڑا پہ مانا ہے او دم جتنے سمیں دیچ ایک دم باہر آن دا ایک سیکنڈ ہے جتنے سمیں دیچ اس سواس گراس چل دا ایک سیکنڈ ہے ایک سیکنڈ دیچ ہون دا دم دم صدا سمال دا دم نہ برتا جائے ایک دم ایک سیکنڈ ہے یک دم بخیش رانہ بردم کے کیستم اے وائے نکد زندگی رائے گانگ جس ایک دم میرے کل نکد سی میں دیچ کدیٹی کیا ہی نہیں نندلال کہنے میں نکدی میں ساری برباد کر دیتی نکد منک کل ایک دم ہے ایک دم دیچ ایک نام پورا ہو جاند ہے کوئی بھی نام ایک دم دیچ پورا ہو جاند ہے اوم ایک دم دیچ پورا ہو گیا رام ایک دم دیچ پورا ہو گیا واہے گروہ ایک دم دیچ پورا ہو گیا اللہ ہو ایک دم دیچ پورا ہو گیا ایک دفعہ واہ گروہ آخ دے آئیں جنما جنما انتنا دے پاپ مٹ جان دے نے بشرتے اس وقت ساری چیتنا ساری کاغرتہ سارا دھیان ایک دم دے چاہوے تو اس ایک دم دے چاہوے بار بار داس ارض کرنا ہوں دا ہے اس ایک دم دے جو واہ گروہ آخ ہے وہ دھیان اسنو سن لگے پھر دھیان پورا جاگ جان دا ہے من پورا جاگ جان دا ہے جاگیا ویا من بھگوان دا روپ ہو جان دے ستا ویا من شیطان دا روپ جیسے اے جاگ دے ساریاں سمسے آمان دا حل ہو جان دے اس شبت دے راہی جو میرے پادشاہ کہہ رہے ہیں آپ سرمن کرو اتنا وستار کرنا تے نئیسی گروہ نے کرا دیتا ہے تو اے شبت دے اکھری ار آپ سرمن کرو چھے پنگتیاں دا اے مہا واق ہے پیارنا اللہ تو ستنا ستنام واہ گروہ صاحب جی تناسری محلہ پنجوان تناسری راگ دے اندر بھنگر ورجن دیو جی مہارات اے واغ فرمان کر رہے ہیں گر کی چرن جیہ کا نستارہ جیب نو پار کرن دا وسیلہ ہے نربیرتا ہے جس جس جگہ نو چھوندے نے وہ زمین پویتر رون دیے وہ مولانا روم کہنے نے آدھ تو لے کے انت تک جے تُو دیکھنا چاہنے جس نے آدھ تے انت دیکھے ہیں وہ دے قدمہ دی خاک دا سرما بنا لے مولانا روم سرما کنٹو خاک اولیاء تابہ بینی افتداتا انتہا جو اللہ تک پہنچ گئے ہیں وہ دے قدمہ دی خاک دا سرما بنا لے جی تُو اللہ نویکنا چاہنے وہ دے مارت تے جو ہے چلنا چاہنے تو چرن پربودے گنھ لے جنا دا من پربودے چرنچ گرودے چرنچ جڑ گئے اے مہا ساغر سنسار انیکہ جدیاں سمسے آوانے ایک خندش منک پار ہو جاؤں ایک دفعہ نام جپیاں ہی پار ہو جاؤں ایک دفعہ واہ گروہ آکیاں ہی ساریاں سمسے آوان دا ساریاں الجناں دا سارے دکھاں دا انتہو جاندے ہاں جی سموند ساغر جن کھنم ہے تارا جس نے سموند ساغر سنسار ساغرتوں پار کر دیتا ایک چھن دیچ ایک سیکن دیچ رہا کوئی ہوا کرام رات کوئی تیر کھننایا کوئی تے بس کرم کان دے چی پیار ہے کرم کان کری جاؤں میں پھر ارز کرنا کس نے کرم کانڈا کھو گے جد شردہ کوئی نہیں پاونا کوئی نہیں گیان کوئی نہیں پریم کوئی نہیں کر رہے ہیں کہ کرم کان سردہ بوجھ بن جاؤں گے اور مہارا جکن کئی اس طرح نے اسے ہی کرم کان دے چی اپنا من جوڑی رکھ دے نے جیون بھر کری رکھ دے نے دکھ پی کلیش بھی پاوک دے رہن دے نے کرم کان دا بوجھ بھی چک دے رہن دے نا دا سی ہر کا نام تیایا کرم کان دے چی کہیں دے نے جگہ جگہ دے تیر تھاندہ کوئی ہوا کرم رکھ کوئی تیرت نہ آیا جگہ جگہ دے تیر تھاندہ کہ ایشنان پیا کردہ کہیں دے نے اسی تے کیول پربودہ نام جبھے ہے کیول ایک نام جبھے ہاں جی بندن کٹن ہار سوامی کو جڑا مالک پرماتمہ ہے سارے دکھان دے بندناندہ جنم مرن دے بندناندہ پاپ کرم دے بندناندہ کٹن والا ہے ہاں جی جانو نان کو سمرائن ترجمی جیدہ سمرن جیدہ نام سارے بندنانو کٹ دین دے اس سوامی دے نام دا ہی دا سمرن کر دے کیول اسے دا نام دا سمرن کر دے پربودہ بخشش کرن رحمت کرن اس طرح دی سوغات اس طرح دی سوج سمجھ سانو بھی پردان کرن بھل چک دی شما وائے گرو جی کھال کھال سا وائے گرو جی کھال سا گر جیدہ سارے بندنانو موسیقی گیاں ندا ساگے گیاں ندا ساگے گیاں ندا ساگے